آپ کو بتاؤں یہ ڈیرہ غازی خان سی ایم سردار عثمان خان بزدار کا اپنا شہر ہے آج عید کا تیسرا دن ہے جیسا کہ یہ مارڈل بزار کے مناظر آپ کے سامنے ہیں یہاں پہ زلے انتظامیاں لگتا ہے عید منانے میں مگن ہے نہ ہی کوئی سکوٹی کا انتظام ہے نہ ہی کسی کی جان مال عزت کوئی بھی مجھے یہاں سیف نظر نہیں آرہا سی ایم صاحب کا یہ اپنا شہر ہے اور یہاں پہ فیملیاں جو آتی ہیں اس قدر ان کو گھنڈا ناصر نے ڈسٹرپ کیا ہوا ہے یہاں پہ وہ ان کو سانس لینے کا حق بھی نہیں ہے یہاں پہ کوئی سکوٹی کا نظام نہیں اور یہ ڈیرہ غازی خان کا مرکز ہے شہرگ ہے یہ مارڈل بزار کے مناظر ہیں یہ بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں اگر پولیس ایلکار آتے ہیں یہاں پہ فقط اپنے گپیں اور سموکنگ کرنے کے سوا ان کے پاس دیگر کوئی ٹائم نہیں ہے جی عید کا تیسرا دن ہے جیسے کہ مارڈل بزار میں آج عوام کی بہت بڑی اتضاد نے مارڈل بزار کا روک کر لیا کیونکہ ڈی جی خان میں پکنک پوائنٹ بہت ہی کام ہے یہاں لوگ تفریق کے لئے آئے ہیں لیکن یہاں کے جو سکوٹی انتظامات ہیں بلکل بھی پورے نہیں ہیں جیسے کہ ہم گیٹ میں انٹری ہو رہا تھا کہ کچھ لڑکے بیس مویسا کر رہے تھے یا نہ کوئی پولیس ایلکار ہمیں نظر دکھائی دے رہا جیسے کہ دلائی انتظام یہاں عیدی منا رہے ہوں گی شاید اپنے گھروں میں لیکن انہیں عوام کا احساس بلکل نہیں جن کے ٹیکسے وہ تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں جیسے کہ کال بھی میں یہاں آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ ہاتھ میں لڑائی ہو رہی تھی لڑکوں کے سار پالے گئے ہوئے تھے لیکن یہاں کسی قسم کی سکوٹی نہیں ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ سکوٹی کو بلے جاں وہاں کی اتنی بڑی تداد دائی ہوئی ہے تو ان کو تحفظ بھی دیا جائے کیا میں نام ہے عمران میں ہوں ڈی جی خان سے آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیز کہ ہم عید آتی ہے بچے خوش ہوتے بچے کہتے ہیں ہمیں گھومانے پھنانے لے جاؤ ہم آپ کو یہ کہہ رہے کہ ہمارے دیرہ غادی خان کے اندر کوئی بھی پارک اگر کوئی بھی گھومنے پھننے علی بچوں کے لیے جگہ جو بنی میں مارڈل بزار ہو گیا جیسے غادی پارک ہو گیا جیسے کمپنی باگ پارک ہو گیا آپ لوگ انتظامیاں کچھ وہاں کے رولز منائے کہ فیملی علیدہ فیملی جائے اپنا انٹرینمنٹ کرے بچے بھی انٹرینمنٹ کرے یہاں پہ بڑے بڑے لوگ آ گئے ہیں فیملیز سٹپ ہو رہی ہے نہ کوئی کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے یہاں پہ بچے کہتے ہیں ہمیں باہر گھومانے لے جاؤ آپ ایسے محول کے اندر آپ پلیس ہمیں بتائے کہ ہم کیا کریں سردار نواب غازی خان میرانی دا مقبرہ ہے سہیں اور یہ شہر یہ ٹیم سردار نواب غازی خان دنانتے ہوتے ہی مشہورے اور نام رکھا گیا ہے اور اس ٹیم یہ مقبری دی حالت کافی حد تک ختم تھی چکی ہے اور خراب اور خستہ حالت اچھے ہے اساں حکومت وقت کو اپیل کرنے ہیں جبکہ اچھاں نواب غازی خان میرانی ایک بلوٹ فیملی نا تعلق رکھے ہیں اور اس ٹیم پنجاب بھی ایک بلوٹ فیملی نا تعلق رکھے ہیں اچھاں بزیر اللہ پنجاب کو مطالبہ کرنے ہیں کہ اچھاں نواب غازی خان میرانی جاری کیتے ہیں اور اچھاں نواب غازی خان میں بھی ججن ازادی کی تیاریں عروج پر سٹال سجاد یہ گئے گلیاں بزار جھنڈوں سے سجادی گئی ہیں ہمارے ساتھ ایک بچی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا تیاریاں مکمل کر رکھے ہیں چپا لیاں پانیا لیاں ہیر کچ لیاں بیج لیاں پرس لیاں بچی کا کہنا تھا کہ ہم نے ہر چیز تیاریاں مکمل کر رکھی ہے اور اس کی نیسنسی کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور آج ہم اپنا سیونٹی فور جشنیں یونہ آزادی بنا رہے ہیں اہد کرتے ہیں ہماری ایمٹی ایس صاحبان آپ کو فرمایا کہ اہد کرتے ہیں تو دو تین اہد کرتے ہیں سنت نبی ہے اپنے حصے کا ایک درخ لگائیں گے جھنڈا ضرور لے رائیں گے کیونکہ ہماری عزت کا ہماری زبورتاری کا نشان ہے لیکن ذات میں اپنے حصے کا ایک پودا ضرور لگائیں گے آج جشنہ آزادی پہ میں اہد کرتے ہیں صاف پینے کا پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ اگر دریاء کی کنارے پر پانی ضائع کرتے ہیں تو وہ اس راق میں آئے گا ہم صاف پینے کے پانی کو بالکل ضائع نہیں کریں گے یہ ہمیں اہد کرتے ہیں تیسرا ہمیں اہد یہ کرتے ہیں کہ تربچہ نہیں کریں گے اٹ لیسٹ پرائیم ملشری عمران خان سیم اسبان بزدار صاحب میں اور میری ایم بی اے صاحب یہاں پہ کھڑے ہوگے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ دوہزار تیس بھی آئے گی تو آپ لوگ ہمارے اساسیں گر لینا ہمارے اساسوں میں کمی ضرور آئی ہوگی زبطی نہیں ہوگی ہم آپ کا ایک روپیہ بھی انشاءاللہ کبھی بھی نہیں کھائیں گے یہ آپ سے وعدہ ہے اور آخر میں آخر میں ایمان کا حصہ بنائیے ایمان کا حصہ بنائیے جس طرح ہماری ایمان میں شامل ہے ایمان کی طاقت خداری عزت انا کہ سر اٹھا کے چلنا ہے تو اس وفا کا یا اس ایگو کا یا اس خداری کا پہلا جو میں سمجھتی ہوں کے میارے وہ یہ کہ پیٹریارٹیزم پاکستان سے محبت کشمیلیوں سے محبت فلسطینیم سے محبت چہتا مسلمانوں امت مسلمہ سے محبت اور دنیا کو یہ باور پرواہ کروانا کہ اگر آپ خدا نفاس کا شان رسول میں گستاخی کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کی تکلیف ہوتی ہے ہم برابر کا چاہتے ہیں اور فیڈم آف سپیچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی شان میں خدا نفاس کا بستاخی کریں تو آخر میں پاکستان سے محبت کا ایک ہی تقاضہ ہے اور میں دیکھ لیوں کہ کس کی آواز سب سے زیادہ ہے میرے پاس بائی کے اور آپ پارڈیوں سے آخری نال لگاتے ہیں یہاں پہ پاکستان 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 کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا پاکستان آج ہم زیادہ نمی چوڑی تقریریں نہیں کریں گے کیونکہ ٹائم کم ہے آگے بھی کچھ پرو گرام ہے تو آج کے دن ہم یہ اہد کرتے ہیں آج کے دن ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں صحیح معنوں میں قائد کا پاکستان صحیح معنوں میں جو علامہ اقبال میں جساں پاکستان کا خواب دیکھا تھا اس کو بنانے میں اپنا بھرپورت کردار ادا کریں گے بات کروں گا میں تھوڑی سی ڈیرہ غازی خان کے حوالے سے جس طرح کمشنہ صاحب نے فرمایا کہ عید الازہا پہ جس طرح بیس بلیٹمنٹ نے کام کیا امریکہ لس سے پہلے اس مثال نہیں ملتی اور الحمدللہ اس وقت ڈیرہ غازی خان میں سی ام اسمان بھوزدار صاحب نے جو ہمیں ٹیم دی ہے one of the best ٹیم ہے اس میں تمام اداروں کی کارکٹ کی بہترین ہے اور الحمدللہ جو اس اینوال بجٹ میں جو انہیں ہمیں ڈیویلپنٹ پیکٹ دیا ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو صحیح مانو مڈیرہ غازی خان کو پھلا دسیرہ بنا کے دکھائیں گے اور آخر میں ہماری جو وزیراللہ پنجاب کی سربرائی میں جو ہمیں مہم چل رہی ہے شجرکاری مہم جھنڈا لائراؤ اور پودھا لگاؤ میں تو میں امید کرتا ہوں کہ اس مہم میں ہمارے بچے برچر کا حصہ لیں گے اور آخر میں اس شیر کے ساتھ میں اختتام کروں گا جب اپنا کافلہ عظم و یقی سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا بطن کی مٹی مجھے ایڈیا رگڑ لے دو مجھے یقی ہے جشمہ یہیں سے نکلے گا پاکستان اور اس کو انپلیمنٹ دروایا ہے کاجاء علی محمد علی جناہ آپ کے سامنے بہت خوبصورت پر پیش کیا گیا اور میں مبارک دیتا ہوں دوئی جنس مدھک سکول اور کالجز کے پرنسپل ان کے پیچرز کو ان کے ساتھا کو اور سب سے زیادہ ان بچے اور بچیوں کو جنہوں نے یہ جہاں پیش کیا بسم رحمان الرحیم میں تمام اپنے ڈیرہ غازی خان کے پوری انتظامیہ کی طرف سے اور اپنے غیرت ون عوام کی طرف سے جو ڈیرہ غازی خان میں اس وقت جشن آزادی کو ڈیسینسی کے ساتھ بلکل تنظیم کے ساتھ اور ایسو پیس کے ساتھ جو ہیں اس وقت بنا رہے ہیں آرٹس کانسل میں ان سب کے طرف میں تمام پاکستان کو جشن آزادی کی مبارک بات کہتی ہوں اور ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو آج یہ بخت حاصل ہوا ہے کہ آج ہم اپنے ملک میں سانس لے سکے آزادی کی ساتھ اور جو قائدہ عظم رحمت اللہ علیہ کا ایک پاکستان ہے جو انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنایا تھا اس کو پرائیم منسٹر عمران خان کی ویجن کے مطابق کوشش کر رہے ہیں ریاست مدینہ کے حصول کی کوشش کر رہے ہیں اس راہ پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پر روح لفلا ہو جہاں تمام لوگوں کو احساس ملے اور اس احساس کے مطابق غریب کو نادار کو بیوہ کو ماذور کو لاچار کو ہم ریاست مدینہ کے حصولوں کی کوشش کر کے ان کو برابری قصدہ پر لے کر آئیں اور جو ہماری ملک کی طرف خدا نہ خواستہ میلی آنگ سے دیکھیں ان کے لیے وہی لفظ ہے جو پرائیم منسٹر عمران خان نے پلوامہ اٹیک کے بعد فرمائے تھے کہ اگر آپ نے خدا نہ خواستہ ہمارے ملک کی طرف میلی آنگ سے دیکھا تو ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ سب کو جشن آزادی دیرہ غازی خان کے طرف سے مبارک و شکریہ جب پارٹیشن ہوا تو وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے سن انیس سو باون تک کہ پاکستان وجود میں آئے گا کیونکہ انہوں نے پھر اسی لیے پیسٹ کی جنگ مسلط کی پیسٹ کی جنگ سے ابھی ہم سنبھلے ہی تھے تو انہوں نے مشرق پاکستان ہم سے چھینا تو ہم یہ کیسے بھول جائیں کہ وہ ہمارے ہم ان سے الگ نہیں ہیں ہمارا نظریہ الگ ہے ہمارے زبان الگ ہے ہمارا مذہب الگ ہے آج تک ہمارے جو ریلیٹیو انڈیا میں ہیں وہ گائے کا گوشت نہیں کھا سکتے وہاں گائے زبان نہیں ہوتی اور ماشاءاللہ ہم آزادی سے زندہ ہیں آزادی سے رہ رہے ہیں اس لئے پاکستان کی قدر کریں پاکستان زندہ آباد ہم نے سکول نمبر ون میں انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان کی پرنسپل کے ساتھ اور ہمارے سٹوئنٹس آج یہاں پہ موجود ہیں اور ہم نے آج یہاں پہ کوری ساڑھے پانسو کی قریب بچوں نے پودے لگائے ہیں پرائم منسٹر امران خان کا جو ویجن ہے میں چودہ اگرس سے دیکھ رہی ہوں کہ جو تیاریاں ہیں جو جھنڈا لہرانا ہے پاکستان کا اور جو کہ میں لہرانا بھی چاہیئے کیونکہ پاکستان کی سورینٹی کی علامت ہے کیونکہ سب لوگ ساتھ ایک تصویر جو ہمیں بھیج رہے ہیں وہ ہے کہ وہ پودے لگا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو پرائم منسٹر امران خان کا ویجن ہے کہ ہم نے کس طرح موسمیاتی تبدیلی سے لڑنا ہے اور سب سے سستہ اور آسان طریقہ کہ ہم نے ٹین بلینٹری سنامی میں اپنے حصے کا ایک پودہ لگانا ہے اور سنت نبوی بھی ہے اس کے لیے ہمیں کوئی سائنٹس بننے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے اگر اس کا کام پہ ہی ہم عمل کر لیں کہ ایک سایہ دار درخت لگانے سے یا ایک پودہ لگانے سے جنت میں گھر ملتا ہے اور اس کا سواب ہے ست کا اجاریہ ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ٹین بلینٹری سنامی کا ٹارگٹ پورا ہو جائے گا جہاں تک پورے دیرہ غازی خان ڈیویجن کے مونسن اس کی ٹارگٹ ہے پلانٹیشن کی پورے پاکستان میں ہم نے اس مونسن میں پرائم منسٹر امران خان نے ہائیسٹ ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کرنے کی کوشش کیے اور وہ پچاس کروڑ کا ہے اس میں جو ہمارا دیرہ غازی خان ڈیویجن کا حصہ ہے وہ چھین کروڑ ہے بڑا ٹارگٹ ہے لیکن ڈیویجن بھی بہت بڑا ہے اور جس طریقے سے ہم نے تونسہ بیراج کی اوپر ڈسٹک کے اندر شہر کے اندر اور پورا ڈیویجن چاہے اس میں لئیا ہے مظفرگرڈ ہے ڈیرہ غازی خان ہے راجنپور ہے تونسہ ہے جس طریقے سے میں دیکھ رہی ہوں کہ تمام لوگ اور ہمارا فورس ڈیپارٹمنٹ کام کر رہا ہے مجھے یقین ہے کہ ہم اپنے ڈیویجن کا جو ٹارگٹ ہے وہ انشاءاللہ اچیو کر لیں گے ابھی تو دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خوشیوں میں لوگ جو ہیں وہ پودے لگا رہے ہیں یہ بڑی خوشائین بات ہے کہ ہم پوزیٹیو چیزوں کو استعمال کریں اور بچوں کو سٹرونز کو اتنی اویرنس ہے کہ وہ خود اب پودے لگانا شروع گئے اس کا مطلب ہے کہ جو پرائیمنسٹری عمران خان کا پیغام ہے وہ عوام کے اندر جا رہا ہے ہمارے ساتھ کمیشنر صاحب بھی ہیں موزوز میمبر آف پارلیمنٹ بھی ہیں جس طرح آپ کو رات کا بھی ہم نے روپ وزٹ کروایا تو انتظامیہ کی طرف سے اور جتنی یہاں کے امن کمیٹی ہے بلکل ہمارے ساتھ ساتھ طرح سے تابن کر رہے ہیں روٹ کی سپائی لائٹنگ اور اس سارے معاملات جو ہیں ہوں دیکھ رہے ہیں ہمارے امن کمیٹی ہمارے ساتھ ہوتی ہے آپ لوگ ہیں ہمارے میڈیا کے نمائندے ہیں اسی طرح ہمارے تاجب راتی ہیں یعنی پورا ہر سیکمنٹ آف سسائٹی یہاں پر موجود ہے رینجز بھی یہاں پر ہیں ہر طرح کی طورت دیارنے پر ٹکے ہم تیار ہیں کہہ رہے ہیں آپ ہمارا جو ڈیرہ غازی خان ڈویجن ہے یہاں پر دو ٹرائی بارٹلز ہیں ایک تو ہے سندھ بلوچستان اور پنجاب کا جو جنوبی طرف ہے اور شمال کی طرف ہے کیپی بلوچستان اور پنجاب تو وہاں پہ ہمارا جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹرائبل ایریا کبیل وہاں پہ بارڈر میریٹری پولیس جو ہے انہوں نے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو پلگ ان کیا ہوا ہے اور نیچے راجنلور پولیس کا علاقہ آتا ہے وہاں پہ انہوں نے اپنی چوکیوں پہ ہائی الیٹ کیا ہوا ہے اسی طرح جو ترمان چیک کوسٹ ہے ہماری کیپی کے ساتھ وہاں پہ رینجرز بھی تائنات ہے اور پولیس بھی تائنات ہے بیسکلی تو ہماری سی ایم صاحب نے پرائم نسل صاحب نے ڈیوٹی لگائی کہ پارلیمنٹیرین اپنے حلقوں میں اور سپیشلی یومی آشورہ پہ نوی دسوی پہ ہماری خواہش بھی ہماری دعا بھی ہے کہ بہترین انتظامات کے ساتھ ساتھ پر امن طریقے سے یہ گزرے اور ابھی کمیشنر صاحب کے ساتھ آرپیو صاحب کے ساتھ اور ڈی پیو صاحب کے ساتھ ہمارے پہلے بھی تین یہاں پہ جو ہے وہ روٹ دیکھ چکی ہیں تو آج چونکہ آرپی صاحب نے اور کمیشنر صاحب نظاری باتیں پورے ڈیویجن کو دیکھنا ہوتا ہے تو آج ہم یہ مین جو ہمارا جان سے جلوس بھی کلتا ہے اور ہم آج ساتھ تمام ٹیمیں چاہے امن کمیٹی ہے چاہے وابدہ ہے چاہے مینسپل کارپوریشن ہے جس جس کی بھی جو ڈیوٹی ہے اور لائن آرڈر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہماری جتنی بھی لائن فورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ بلکل الارڈ کری ہیں اور بہترین طریقے سے سیکیورٹی فراہم بھی کریں اور ہمارے جو عزادار ہیں یا لائسنس دار ہیں یا جن کے پاس مجالس کے لائسنس جو مجالس میں بھی میں ہر رات کو میں جاتی ہوں مجلس بھی میں جا کے اٹینڈ کرتی لوگوں سے خود ملتی ہوں خواتین سے ملتی ہوں بہترین انتظامات ہیں دیرہ حضی خان اس وقت فل الیلیٹ ہے اور ہماری تمام انتظامیں الیلیٹ کھڑی ہوئی ہے اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ یو محشورہ پوریمند طریقے سے گزر جائے ابھی تک ہر ایک سے جا کے ملتے ہیں کوئی شکایت ابھی تک نہیں آئی کیونکہ ہم ایک مہینے سے اس کو پر کام کر رہے ہیں تو ابھی انشاءاللہ دسوی کو بھی نوی کو بھی ہم لوگ کنٹرول روم کا بھی دوبارہ سے ویزٹ کریں گے پارلی میٹیرینز اور ہمارے ساتھ کمیشنر صاحب آر پیو صاحب دی پیو صاحب اور پوری انتظامیہ جو ہے وہ برکل الیلیٹ کر رہی ہے اور ہمارے اگر آپ کسی بھی جو بھی لائسنس دار ہے یا جو بھی امام بھر کا ہے آپ جا کے خود ان سے میڈیا کے سامنے آپ ان سے پوچھیں کہ الحمدللہ ہم نے ان کو بہترین جو ہے وہ فیسیلیٹیشن دی بھی ہے اور مقصد بھی یہ ہے کہ میں بار بار ایک ہی بات کہتی ہوں آئل بیت سے ہمیں شدید محبت ہے رحمتوں کی بات ہونی چاہیے امن کی بات ہونی چاہیے اور اس میں ہمارے پارلیمنٹیرین کے ساتھ ہمارے امن کمیٹی اور ابھی جو آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر ایک سو دفعہ ایک سو چھواریس ہو ڈبل سواری پر پابندی ہو اور اگر ہماری نیٹورک کے اوپر پابندی ہو دیکھیں عوام سے بھی اپیل ہے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ازاداروں کو سبیل فرام کریں ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں جتنے ہماری مدد ہو سکتی ہم ان کو مدد کریں تاکہ وہ سپون سے اپنا یوں میشورہ گزار سکے غیر ضروری ویسے بھی باہر نہیں نکلنا چاہیے اس طرح کی سنسیٹیوٹیلوں میں اپیل بھی ان سے یہی ہے سر جب بھی جب ایک تنظیم جب طاقتور ہوتی ہے وہ آپ ایک پولیٹیکل جماعت جماعتیں ہی دیکھ رہے ہیں حالانکہ ویڈی اے ایک نان پولیٹیکل جماعت جو جسٹ فار دا سیک آف ڈاکٹر ڈائٹس ہے تو جب وہ طاقتور ہوتی ہیں تو ان میں بھی ایک پھوٹ پٹی ہے تو سیم اسی طرح بھی ویڈی اے میں بھی مطلب بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جھڑے بندی ہوئی ہوئی ہے وہ ہمارے کچھ ناراض دوست ہیں جو کہ جنہوں نے دھڑا بنایا ہوئے ہیں ہماری پوری کوشش ہے کہ وہ ہم انہیں یونائٹ کریں اور ہم کوشش ہم نے جاری بھی کی ہوئی اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے کہ بھائی ڈی ایک ہی ہو دیکھ کیو پیسی چاہا گیا ایم سی بینکر کلمہ چوکل تھوڑ جھوڑے آگو تو اتھا ان کے پہنچے تھے بندے دو آئین ایک ہیلمیٹ پاتی ہوئی دیکھ کیو میں آئی ہوں جی رہنا اللہ تمہاری ہے وہ ڈھٹے تلے ہونڈے پیسے کھسینے تھے بھائی اوہ ایم سی بینک آلے دے جرہا سیکیورٹی گارڈ ریکویسٹ کرنے رہے گا بھی آہ مہربانی کارمینی مدد کر پیسے چاہتے ہیں وہ بند بادوافت نہیں آیا 69 لاکھ روپی آئی جرہا ہو چاہا کے بھائی پولیس آئی ہے کہ جو ری ہیب جس کے ان علاقوں میں پانی گزا اس میں ہم نے بلاکوں کے سلسلے میں مہترمہ ذرطار قل صاحبہ نے ہمیں کچھ علاقے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں جن کا سروے اب شروع ہو چکا ہے اس سلسلے میں ہم مہترمہ کے ریپیزنٹیٹیو سے بھی رابطے میں ہیں اور ہمارا سروے بھی چل رہا ہے جن جن علاقوں کا سروے کپلیٹ ہو کے ہم کی ریپورٹ ہیڈ آف سے جائے گی ان علاقوں کے انشاءاللہ جن جن کا علاقوں کا بن جائے گا کہ جی ان میں ری ہیب ضروری ہے تو انشاءاللہ اس کی ریپورٹ ہم بیج کے ہیڈ آف سے اپروون لے کے ان کا کام نہیں شروع کروا دیں گے اور اس سلسلے میں میں میٹم ذرطار قل صاحبہ کا بہت مشہور ہوں کہ انہوں نے ہمیں ان علاقوں کے بالے میں کہا پچھلے سال بھی ہم نے تقریباً اٹھارہ سے پیس کلومیٹر بھٹا قلونی سہتیس بلوگ نورنگ آباد اور غازی قلونی میں ڈالا ہے انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی جو جو علاقے ہیں وہ ہم ان کو سروے کروا رہے ہیں اور ان کا کیس بنا کے ہیڈ آفیس اپروول کے لیے بھی دیا جائے گا جلد دس جلد ہمائیو خان اخند کے ساتھ اتنے سال یہاں پہ میند کی پی ٹی آئی کو اسٹیبلش کیا اور دیکھئے سیاست کے اندر عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ اور آپ کے حق کے ساتھ ہفتہ اتوار اپنے حلقے میں نا گزارا اور میرا کبھی دروازہ بند ہوا ہو ہمیشہ اپنے لوگ کے ساتھ بٹی اور یہ میری ایم پی اے ساں بھی کرتے ہماری پہلی حکومت ہے جس کے حکمران چھپتے نہیں ہیں اور جس کے حکمران اپنے ہر ناشنلڈے کے اوپر عیدوں کے اوپر خوشی کے اوپر اللہ غم نہ لے کر آئے لیکن جب آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے یا اللہ کبھی آسمائش نہ لے کر آئے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہماری پہلی حکمران چھپتے ہیں ہماری پہلی چھپتے ہیں ہماری پہلی 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 پ موسیقی 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 موسیقی